مرکزی حکومت میں موجود سیاسی جماعت ہی ازاد کشمیر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے کیا ماضی میں بھی موجودہ پالیٹیکل پارٹی کے وزیر آزم کو ہی منتخب کیا چاہتا رہا ہے ازاد جبو کشمیر الیکشن سپیشل ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں زینہ صرف راز اور آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ سٹار ٹی وی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں میک شور دو سبسکرائب اور چینل انڈ ڈونٹ فگیٹ ٹو ہٹ تا بیل آئیکن بیٹن ناظرین ایک مقتصر جائزے کے مطابق سال دو ہزار اٹھارہ کے مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی اور اب دو ہزار اکیس میں ہونے والے ازاد جبو کشمیر عام انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے ماضی میں جھانکے تو اسی حوالے سے ایک مقتصر جائزے کے مطابق سن دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اکیس جلائی دو ہزار سولہ کو ہونے والے ازاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کامیاب قرار پائی اور یوں دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیس تک راجہ فاروق حیدر ازاد کشمیر میں وزیراعظم کے عہدے پر فائز رہے جبکہ اس سے قبل دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ازاد جمبو کشمیر میں چھبیس جون دو ہزار گیارہ کو ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مارا اور جلائی دو ہزار گیارہ سے جلائی دو ہزار سولہ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے چودری عبد الماجد بطور وزیراعظم ازاد جمبو کشمیر خدمہ سرانچام دیتے رہے پیپلز پارٹی کی حکومت سے بھی پہلے کی بات کریں تو مرکز میں دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت قائم تھی اس دور میں گیارہ جلائی دو ہزار چھے کو ہونے والے ازاد جمبو کشمیر الیکشنز میں آل جمبو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس فاتح قرار پائی جس کے بعد آل جمبو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے سردار اتیق احمد خان جلائی دو ہزار چھے سے جنوری دو ہزار نو تک وزارت عزمہ کے عہدے پر فائز رہے جس کے بعد جنوری دو ہزار نو سے اکتوبر دو ہزار نو تک پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار محمد یاکوب خان نے بطور وزیر آزم ازاد جمبو کشمیر منصب سنبھالا یاکوب خان کے بعد اکتوبر دو ہزار نو سے جلائی دو ہزار دس تک پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ فاروق حیدر وزارت عزمہ ازاد جمبو کشمیر کے عہدے پر فائز رہے اور پھر جلائی دو ہزار دس سے جلائی دو ہزار گیارہ تک آل جمبو اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے سردار اتیق احمد خان وزیر آزم ازاد کشمیر مقرر پائے تھے ناظرین موجودہ حالات کی بات کریں تو پچیس جلائی دو ہزار اکیس ازاد جمبو کشمیر عام انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے مابین ہونے والے تگڑی مقابلے کے بعد اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف جیت کے بہت قریب ہے لیکن واضح رہے کہ حتمی و سرکاری نتائج آنا ابھی پاکی ہیں فیلحال کے لیے اتنا ہی بولٹن کا وقت ختم ہوتا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.brightstarTV.live یا پھر brightstarTV کے سکرین پر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی منچن کیے جا رہے ہیں آپ انہیں بھی لائک اور فالو کر سکتے ہیں دیکھ گود کیر آف یورسیلف دیکھتے رہیں brightstarTV موسیقی